بسم اللہ الرحمن الرحیم سباہ میں دو کہ اس طرح کی اس کے شکل آگی تھوڑا سی آلو جائیں گے اس کے ساتھ مٹر جائیں گے ایک پیالی ٹوماٹرہ میں نے گرینڈ کی ہوئے پیاز ایک درد اور ادرک لسکا پیسٹ ہے گرم سالے میں جو چیز جائے گے خوشک دنیا سرخ مرچ نمک خلدی ہے اور ساتھ اس کے چکن کیوبز جو ہے وہ سپیشل ڈالیں گے گرم سالہ ہے ایک اس طرح اور زیرہ تھوڑا سا خوشک میتھی تو اس کو مٹروں کے ساتھ بنائیں گے چکر کیوبز ساتھ بہت اچھا اس کا ذائقہ آتا ہے تو کام اپنا پھر شروع کرتے ہیں کڑائی میں میں نے آل ڈالنا ہوا ہے اور اس کے اندر ڈال دوں گے میں پیاز اسے تھوڑا سا فرائی کروں گی اچھا پیاز میں نے تھوڑا سا کرنا اس کو اس کے ساتھ ہی میں یہ جو مٹر ہے میرے پاس اس کے ساتھ ٹھائی کرنا ہے اور ساتھ ہی ڈال دوں گے میں اس کے آلو آلو بھی میں آلو بھی میں فرائی کروں گی پیاز کے آساتھ ہی اب چینوں چیزوں کو ہمارے پیاز کروں گی، اس کے درے مسال آجا ڈالوں گی آلو و مٹر مٹر ہمارے فرائی ہو چکے ہیں تھوڑے سے اب اس کے اندر میں آدھر کلسن آدھر کلسن کا تیسد چاہ مرک ہے پشک دنیاں سرخ میر چاہے نمک ہے یہ ڈال دیں گے اس کے اندر اور ساتھ اس کے اندر میں ڈال دوں گی یہ جو ہمارے پاس ٹوماتر ہے ٹوماتروں کو میں نے گرینٹ کیا ہوا تھا دو ٹوماتر میں نے بڑے سیاس کے لیے تھے چکن کیوز ہے ایک ڈال دیں یا دو ڈال دیں اپنے ساپ سے کر لیں اسی لیے آسے اس میں تھوڑا سا نمک زیادہ ہوتا ہے آپ اس کے تھوڑا سا نمک کام ڈالیں تھوڑا سا میں فرائی کروں گی تو پھر اس کے اندر میں گو بھی ڈال دوں گی مسالہ ہمارا تیار ہو چکا ہے اب اس کے اندر میں ڈال دوں ہی جو مرپس گو بند گو بھی ہے اس کو میں نے نمک لگا کے رکھا تھا اس لیے تھوڑی سی اس طرح کی ہوگی ہے نمک لگا کے پڑی دیر آپ چھوڑ دیں گے اس کو دوئیں گے تو پھر اس طرح سندرم پڑ جاتی ہے اب آپ اس کو اچھی طرح سے بھولیں گے جاتا کہ اس کا پانی کھوشک نہیں ہو جاتا اس میں میں ڈالوں گی ایک ڈھکن سرکے کا اس وقت مجھے بتانا یاد ہی رہا ایک ڈھکن میں نے یہ جو وائیڈ بنیگا روتا سپھیر سرکا یہ میں نے ڈالا ہے اس کے سارے میں ڈال دوں گی کھوشک میتھیں زیرہ اور گھرہ مسالہ یہ تھوڑا سے اس کی بنائی کریں گے اس کے در ہزار دنیا اور ادھرک ڈال کے سبت میں نے اس کے در لہتی ہے سمال کی آپ چاہے تو کر سکتے ہیں اگر آپ شکا نہ ڈالنا چاہے تو آپ لیمون جوس کا دو لیمون جوس لے لیں اس میں سے لیمون کے دو لیمون کے جوس نکال کے وہ ڈال سکتے ہیں اگر اس کا زائقہ نہیں چاہے لیکن دونوں کا ہی زائقہ بہت اچھا مکس ہو چکا ہے اب اس کے در میں سبت ڈالیا ڈال دوں گی تھوڑا سا ادھرک کٹا ہوا بہت اچھا ہے اس کا زائقہ آتا ہے اس کے ساتھ کے ساتھ اور اگر مٹر اور آلو پہلے فرائی کھلے اس سے بہت اچھا اس کا تیسٹ بن جاتا ہے ہماری تیار ہو چکی ہے اس میں ڈش آؤٹ کر دوں گی بند گوبی کی جو سبزی ہم نے بنائی تھی تیار ہو چکی اس کی ڈش تو امید کرتی ہوں کہ آج کی ریسپی آپ کا پسند آئے گی پسند آئے تو اگر شیئر بھی کیجئے گا اور لائک بھی کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا جو ہی لوگوں نے کیا ان لوگوں کا بہت شکریہ ملتے ہیں انشاءاللہ کسی نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں موسیقی